بی جے پی نے چار راجیوں میں پھر واپسی کر لی وپکش نے خوب چور مچایا لیکن دوبارہ ثابت ہو گیا کہ موڈی لہر اب بھی برقرار ہے پانچ راجیوں میں دم دکھانے نکلی بی جے پی کے لیے پی ایم نے ایسا کمال کیا کہ چار راجیوں میں پھر کمل کھل گیا یہ کام آسان نہیں تھا اتر پردیش، اتراخن، گوہ، مڑی پور چاروں راجیوں میں بی جے پی کی سرکار تھی چاروں جگہ سرکار بچانی تھی اور پی ایم موڈی کے جادو نے سرکار بچا لی کسان آندولن کے بعد کا چناو، کرونا کال کے بعد کا چناو، اینٹی انکممنسی کوئی بھی چیز پی ایم موڈی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکا پائی موڈی کے کرشمے کے آگے ہر فیکٹر فیل ہو گیا اور بی جے پی نے چار راجیوں میں شاندار واپسی کی نتیجے بھلے اب آئے ہوں لیکن اپنی اس جیت کا اندازہ پی ایم موڈی کو پہلے ہی تھا اس لیے انہوں نے اتر پردیش میں ووٹنگ شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے نو فروری کو ہی تال ٹھوک کر اعلان کر دیا تھا کہ جیتے گی تو بی جے پی بھاری محمد سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سیوہ کرنے کا موقع ان سب ہی پانچ راجیوں کی جنتہ دے گی پردھان منتری کا آتم وشواس ایسا تھا کہ انہوں نے یو پی میں سماج بادی پارٹی کا گڑھ مانے جانے والے کن نوج میں اکھلے شیادو کو سیدھی چنوٹی دے ڈالی تھی قریب ایک مہینے بعد پی ایم کی بھوشوانی بھی سچ ثابت ہو گئی اور وہ تصویر بھی جو یوگی آدھتناتھ نے راجی میں پہلے چرن کی ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے ٹویٹ کی تھی لیکن پی ایم کے چہرے نے یو پی میں بی جے پی کو مہست ستہ ہی نہیں دلائی بلکہ ان کے لیے پرچار کا ایسا اثر ہوا کی ریکارڈ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے اتر پردیش میں ہر پانچ سال میں سرکار بدل جاتی تھی سنتیس سال سے ایسا ہی ہو رہا تھا لیکن پی ایم موڈی کا جادو ایسا چلا کہ بی جے پی نے ستہ میں واپس ہی کر لی لیکن وپکش نے بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش تو خوب کی صرف یو پی نہیں اترہ کھنڈ گوہ منیپور ہر جگہ ویرودی پارٹیوں نے بی جے پی کو دھول چٹانے کیلئے زمین آسمان ایک کر دیا تھا لیکن پریوارواد کا مدہ اٹھا کر پی ایم نے ہر مدہ ہی ختم کر دیا یہاں تک کہ پردھان منتری نے سماج وادی پارٹی پر بھرشٹا چار مافیا اور آتنک وادیوں کے ساتھ ان کے رشتوں کا آروف لگا کر سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کی لال ٹوپی کا ذکر بچھیڑا تھا اور اسے اتر پردیش کے لیے خطرہ بتایا تھا لال ٹوپی والوں کو لال بتی سے مطلب رہا ہے لال ٹوپی والے یوپی کے لیے ریڈ ایلٹ ہے ریڈ ایلٹ یعنی خطرے کی گھنٹی ہے یہاں تک کہ پی ایم نے کانگریس کو بھی آڑے ہاتھ لیا تھا اور اس پر بھرشٹا چار کو لے کر تیکھے بانڈ چلائے تھے اس کا بی جے پی کو خوب فائدہ بھی ملا اور سال دوہزار میں وجود میں آنے کے بعد مطلب پی ایم موڈی کی سرپرستی میں بی جے پی نے ایک اور ٹرینڈ توڑ دیا جس کے لیے پردھان منتری نے کانگریس کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا ہمارے فیروتیوں کی فارمولا اتنی ہے سب میں ڈالو پھوٹ سب میں ڈالو پھوٹ مل کر کرو لوٹ اتنا ہی نہیں انہوں نے کانگریس پر تشٹی کرن کی راجنیتی کرنے کا بھی آروپ دور آئے تھا کانگریس نیتا یونیورسیٹی کے نام پر جو تشٹی کرن یہاں کر رہے ہیں مطلب چناو میں نریندر موڈی نے وپکش کی ہر دکتی رگ دبائی وہیں جس گوہو میں اس بار بی جے پی کے لیے کانٹے کی ٹکر بتائی جا رہی تھی تگڑی اینٹی انگممنسی مانی جا رہی تھی وہاں بھی پی اے موڈی کے چہرے پر بی جے پی لگاتار تیسری بار سرکار بنانے جا رہی ہے اور وہ بھی پچھلی بار سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ بی جے پی کے خلاف پرانی دھرندر کانگریس اس تو زبردست مقابلے میں ڈٹی ہی تھی اس بار ٹی ایم سی بھی میتان میں ادھر آئی تھی اور عام آدمی پارٹی الگ پرچار کر رہی تھی مطلب کی مقابلہ چوترفہ تھا اوپر سے راج کے پورو مکھے منتری منہور پرکر کے ندھن کے بعد گوہو میں بی جے پی کے پاس سی ایم چہرے کی بھی کمی مانی جا رہی تھی اتنا ہی نہیں پارٹی نے ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن ہوا اس کے اُلٹ پی ایم موڈی کے نترت میں بی جے پی کی سیٹیں بڑھ گئیں اتنا ہی نہیں جو پورو اتر بی جے پی کی لیے کمزور کڑی مانا جاتا تھا وہاں کے منی پور میں بھی پی ایم کے پرچار کی وجہ سے بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری ہے رجحانوں میں اسے 32 سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں یعنی ساٹھ سیٹوں والی ویدھان سبا کا جادوی آنکڑا وہ بھی بی جے پی نے اکیلے اپنے دم پر پایا ہے پشلی بار گٹ بندھن کے بوتے ستہ سمالنے والی بی جے پی اس بار اکیلے منی پور کے چناوی رن میں اُتری تھی اور سبھی سیٹوں پر اس نے اپنے اُمیدوار اُتارے تھے ساٹھ سیٹوں والی منی پور ویدھان سبا میں پشلی بار کانگریس 28 سیٹوں کے ساتھ راججے کی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری تھی جبکہ بی جے پی دوسرے نمبر پڑ تھی اسے 21 سیٹیں ملی تھی لیکن پھر بھی بی جے پی نے تین پارٹیوں اور ایک نردلیے کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی تھی اور آج محض پانچ سال بعد بی جے پی منی پور کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے آسام کے بعد منی پور پوروطر کا دوسرا راججہ ہے جہاں بی جے پی لگاتار دوسری بار ستہ میں پہنچی ہے